یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں کوئی ہائی ٹیک لانے کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں لاکر اندوستان میں کوئی اسٹس بنانے کی ضرورت نہیں یہ اکیلا ایک اور ایک ایسا چھتر ہے جو بہت کم پونجی نویش سے کام شروع کرا سکتا ہے اور اسی چھتر میں ویاپار بہت بھینکر ہو سکتا ہے اور منافع بہت بھینکر ہو سکتے ہیں آپ تو سویم جانتے ہیں آپ لائی سی میں کام کرتے ہیں لائی سی جب شروع ہوا انیس سو چھپن میں بھارت میں تو پانچ کروڑ روپے کی پونجی سے یہ ویاپار شروع ہوا تھا اور پانچ کروڑ کی پونجی نبیش کر کے بھارت سرکار نے جو لائف انشورنس کارپوریشن بنایا آج اس میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنا بشواس پردرشت کر کے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے کی پونجی جمع کی ہوئی ہے اس بات کا ارث جرہ گہرائی سے سمجھئے کہ جو ویاپار ہمارے دیش میں پانچ کروڑ روپے سے شروع ہوا ماں نے پانچ کروڑ روپے کے انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل پر لائی سی کا کام شروع ہوا اور آج اس لائی سی کے پاس فنڈز کے روپ میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنا بشواس پردرشت کرتے ہوئے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے دے رکھا ہے جو آپ کے پاس جمع ہے اس کا ارث یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے من میں بچت کرنے کی بڑی بھاری من میں سنکلپ شکتی ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ ہندوستانی آدمی بچت کرتا ہے اور اپنے کیے گئے خون پسینے کی کمائی کے بچت کو آپ کے پاس رکھتا ہے اور آپ بھی کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ اس راشرکے لیے بنے ہیں اور یہ راشر آپ کا ہے آپ اس راشرکے ہیں تو آپ کے پاس جو اس طرح کی بچت آتی ہے وہ آپ ہندوستان کے ہی وکاس کے کام میں لگاتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اسی الائی سی نے ہندوستان کے وکاس کے کام میں ودیت کے چھتر میں دس ہزار کروڑ روپے کا نویش کیا ہے اور اسی طرح سے پانی کے چھتر میں مانے ہندوستان کے لوگوں کو پینے کا پانی اپلبد ہو اس کے لیے دس بارے ہزار کروڑ روپے کا پونجی نویش گرہ کے کام کے لیے ہاؤسنگ کے کام کے لیے میں کل ملا کر دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کی ساماجک سیواؤں کو بڑھانے کے لیے الائی سی نے لگ بگ پچیس سے تیس ہزار کروڑ روپے کا انویش منٹ ابھی تک کیا مانے لوگوں کی کل جمع پونجی آپ کے پاس سوا لاکھ کروڑ ہے اور وہی جو پونجی لوگ جمع کرتے ہیں اسی میں سے آپ نے اب تک لگ بگ تیس ہزار کروڑ روپے کا انویش منٹ کیا ہے جو دیش کے لوگوں کو سویدھائیں دینے کے لیے ہے ان کو بجلی کی سویدھائیں دینے کے لیے پانی کی سویدھائیں دینے کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ الائی سی جیسے ہی کمپنیاں یا جی آئی سی جیسے ہی کمپنیاں یا سرویس سیکٹر کی ہندوستانی کمپنیاں اسی دیش کے وکاس کے کام میں اپنا پیسہ لگاتی ہیں اور میں نے یہ بھی جانا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جتنا منافع کماتے ہیں اس میں سے صرف پانچ پرتشت بھارت سرکار کو جاتا ہے پانچانوے پرتشت منافع آپ کے جو پالیسی دھارک ہیں انہی میں بٹ جاتا ہے تو جو کمپنیاں پانچانوے پرتشت اپنے منافع کا پونجی دھارکوں میں بٹوارہ کرتی ہوں ایسی کمپنیوں کے چھتر میں اگر ودیشیوں کو گسایا جائے گا تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا اس دیش کا جو مجھے سب سے بڑی چنتہ ہوتی ہے کہ بھیما کے چھتر میں اگر ودیشی کمپنیوں کو گسایا بھارت سرکار نے تو ہمارے دیش کی جنتہ کی یہ کھون پسینے کی کمائی کی جو پونجی ہے جس کو ہم ڈومیسٹک سیونگز کہتے ہیں یہ ڈومیسٹک سیونگز ہندوستان کے لوگوں کی جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے درباگے سے یہ ساری کی ساری ڈومیسٹک سیونگز اگر ودیشیوں کے ہاتھ میں چلی گئی تب ہندوستان کے وکاس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جن دیشوں نے بھی سچا وکاس کیا ہے وہ اپنے دیش کی گھرے لو بچت کو دھیان میں رکھ کر کیا ہے آپ دنیا کے کسی بھی وکسد دیش کا ادھارن لیجئے جیسے چین کا ادھارن لیجئے چین نے آج تک پچاس سال میں جتنی بھی ترقی کی ہے اس ترقی میں سب سے بڑا یوگدان چین کے لوگوں کے گھرے لو بچت کا رہا ہے ڈومیسٹک سیونگز کا رہا ہے آج دنیا میں اگر کوئی ایک اور ایک دیش ایسا ہے جہاں پر ڈومیسٹک سیونگز سب سے زیادہ ہے تو اس کا نام ہے چین چین کا ایک سال کا جو سارا کا سارا جی ڈی پی ہوتا ہے جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا سارا کا سارا ان کا ویلی ہوتا ہے اس کا 36% وہاں سیونگز ہوتی ہیں تو چونکہ انہوں نے اپنے جو اتپادن ہو رہا ہے پورے راشتر میں چین کے وہاں کی اتپادن کے 36 تکا تک کے اس طرح تک انہوں نے گھرے لو بچت بنائی ہے اور اس بچت نے چین کا وکاس کرنے میں مہتوپور بھومی کا نبھائی ہے تو ہم ہندوستانی لوگوں کو یہ بات گمبیرتا سے سمجھنی چاہیے کہ کل کو ہمیں بھی اگر سواولمبی وکاس کرنا ہو سودیشی آدھارت وکاس کرنا ہو تو یہی گھرے لو بچت ہے جو ہمارے دیش کے کام میں آ سکتی ہے کوئی ودیشی کمپنی ہمارا وکاس کرنے کے لیے نہیں آ سکتی ہم ہماری پونجی سے ہی اپنے دیش کا وکاس کر سکتے ہیں آپ جان لیجئے دنیا بھر کا نیم ہے کہ آپ کا گھر بنانے کے لیے کوئی ودیشی نہیں آئے گا آپ کو اپنا گھر بنانا ہے تو اپنے ابکرم سے اپنی طاقت سے بنانا ہوگا یہ ودیشی کمپنیاں جو آئیں گی وہ بھارت کا وکاس کرنے کے لیے نہیں آئیں گی یہ ودیشی کمپنیاں آئیں گی وہ بھارت سے سمپتی لوٹ کر لے جانے کے لیے آئیں گی شیم وہ بھارت کا وکاس کرنے نہیں آئیں گے وہ اپنا وکاس کرنے کے لیے اس دیش میں آئیں گے اور ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بیما کا چھیتر اتنا لاب دینے والا چھیتر ہے کہ بہت کم پونجی نویش پر اس میں اتنا بھینکر منافع ہو سکتا ہے آج لائی سی کا کل منافع سال کا تیس پینتیس ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہے تو امریکن کمپنیوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پانچ کروڑ روپے کے پونجی نویش سے لائی سی نام کی کمپنی ہندوستان میں چالیس سال کے اندر اگر تیس پینتیس ہزار کروڑ روپے کا کل منافع کما سکتی ہے کل آئے اپنی دکھا سکتی ہے تو امریکن کمپنیاں اس شیطر میں اگر گز گئیں تو کتنے ہزار کروڑ روپے کا منافع ان کو ہو سکتا ہے اس درشتی سے امریکن اور یوروپین کمپنیاں ہندوستان میں گزنا چاہتی ہیں اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارے ہی دیش کے نیتا ان کو اس کام میں مدد کر رہے ہیں اور ہندوستان میں گھسانے کے لیے راستہ بنانے جا رہے ہیں اور سنسد میں ایک ایسا ودیق لینے جا رہے ہیں جو ودیق کے آدھار پر ہندوستان میں ودیشی بیما کمپنیوں کے لیے راستہ کھلے گا اور ودیشی لوٹ کا ایک نیا ادھیا اس دیش میں اور بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گا اس لیے یہ گمبیر بات ہے ہم سب کو سوچنے کے لیے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ہم نے اگر پوری طاقت لگا کر اس طرح کی چیزوں کو نہیں روکا تو کل جانتے ہیں کیا ہوگا آج وہ بیما کے چھتر میں گھس رہے ہیں کل بینکوں کے چھتر میں گھسیں گے پھر سکشا کے چھتر میں گھسیں گے پھر سواست کے چھتر میں گھسیں گے پھر دکانداری کے چھتر میں بھی گھس جائیں گے پھر چھوٹی موٹی جتنی سیوائیں ہندوستان میں ہیں سب میں ویدیشی گھس جائیں گے ایک طرف تو پونجی کے چھتر میں گھس چکے ہیں وہ شیئر بزار میں تو گھسی چکے ہیں ویدیشی اب سیوہ کے چھتر میں گھسنے کی تیاری ہے بستووں کے چھتر میں سرکار ان کو گھسا ہی رہی ہے اور مجھے جو دکھ ہوتا ہے یہ باجانتے ہوئے کہ اگر یہ سارے کے سارے چھتر ویدیشیوں کے ہاتھ میں ہی چلے جائیں گے تو ہم ہندوستانیوں کو پھر کیا کرنے کے لیے بچے گا یہ ہم سب کے لیے ایک گمبیر پرشن ہے اور یہ ہمارے استطت سے جڑا ہوا پرشن ہے یہ ہمارے ہندوستان کے استطت سے جڑا ہوا پرشن ہے راشترکی اسمتہ کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے راشترکی آرثک آزادی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے راشترکی سمپرہتہ کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے